تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی عربی سکھے آسان اور تیز رفتہ تاریخی سے سبق نمبر آٹھ لیول ٹو آج ہم پڑھیں گے لفیف سب سے پہلے لفیف کی تعریف اور پھر اس کی اقسام پھر آگے گردان ہم پڑھیں گے سب سے پہلے کہ لفیف کس سے کہتے ہیں لفیف اس سبق میں دو کمزور گروہ والا فیل پڑھیں گے گوہ ہے کہ وہ فیل جس میں دو کمزور حرف آجائیں وہ لفیف کہلائے گا لفیف کا مطلب ہوا کہ وہ فیل جس میں دو حرف کمزور کیونکہ فیل میں کم سے کم بھی فیل مرف تین ہوتے ہیں تو ان تین میں سے دو عرف کمزور آجائیں یعنی وہ والا بھی یا میں سے کوئی آجائے تو وہ لفیف کہلائے گا پھر اس کے آگے دو کسم دو کسم کیسے ہیں ایک ہے لفیف مقرون جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے لفیف مقرون مقرون کرن سے ہے جیسے لفظ قرآن بھی ہے اور حج قرآن بھی ہے قرآن کا مانا ہوتا ہے ملا ہو حج قرآن کو بھی حج قرآن اس نہیں کہتے کہ وہاں حج اور عمرہ دونوں ملا کر قرآن لیے جاتے ہیں جے تو لفیف مقرون وہ فیل کہ جس میں دو حرف ایک ساتھ آجائیں مل کر آجائیں جیسے اس کی مثال ہے غاوہ غائن واؤ یا فیل میں تین حرف ہیں تو واؤ علیو یا یہ دونوں ایک ساتھ آجائیں یہ ہوا لفیف مقرون دوسرے نمبر میں لفیف مفروغ لفیف مفروغ فرق سے ہے فرق کا محصول ہے جدائی فاصلہ لفیف مفروغ وہ فیل جس میں دو کمزور حرف تو ہوں لیکن الگ الگ ہوں ایک ساتھ نہ ہو جیسے اس کی مثال ہے واؤ واؤ قوف یا تین حرف ہیں لیکن واؤ شروع میں درمیان میں قوف آگئی پھر ہی آگئی تو گویا کہ لفیف وہ فیل ہوا جس میں دو کمزور حرف آجائیں لیکن پھر آگے دو قسم ایک لفیف مقرون وہ فیل جس میں دو حرف ملی ہوا جائیں اچھا یہ پہلے اور دوسر نمبر پہ آ نہیں سکتے ان کی ہمیشہ قسم لفیف مقرون میں یہ ہوگی کہ پہلا حرف تو ٹھیک ہوگا صحیح ہوگا دوسرا اور تیسرا ہی یہ کمزور حرف ہوگی اور لفیف مفروغ جس میں پہلا اور تیسرا حرف یہ کمزور ہوگا وہ والی بھی یا میں سکوئی ہوگا جیسے واقع تو لفیف مقرون اور لفیف لفیف کی تعریف ہوئی کہ وہ فیل جس میں دو حرف کمزور آجائیں وہ لفیف ہوگا پھر دو قسم ہوئی اگر دونوں کمزور حرف ملے ہوئے ہیں تو وہ لفیف مقرون ہیں اور دونوں جدہ جدہ ہیں تو یہ لفیف مفروغ مفروغ لیکن اس سے پہلے پچھلے اسباق کا یہ عادہ بھی ہم کرتے جا رہے ہیں کہ تین عروف واؤ علف یا یہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حذب بھی ہو جاتے ہیں یہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں ان کے حرکت بھی ماقبل منتقل ہو جاتی ان کے حرکت حذب بھی ہو جاتی ہے تو چار قسم کی تبدیلی آئین ملتی ہیں ان کی قسمی کتنی ہے کمزور اور فعل کی تین قدرتی اقسامیں اگر ایک ایک ہو سنگل ہو تو واجہدہ کانہ دعاتی مثالیں دی اگر شروع میں ایک کمزور اور فعل ہو تو یہ مثال کہلائے گا درمیان میں آ جائے یا جواب کہلائے گا آخر میں آ جائے تو یہ ناکس ہے لیکن اگر دو کمزور عرف آ جائیں تو ملکل ہو تو لفیف مکرون الادہ آ جائے تو لفیفیں مفروض گوہ ہے کہ کمزور عرف کے ٹوٹل پانچ قسمیں بن گئے مثالیں واوی کی مثال یہ افعاد نئے آئے ہیں برباد کرنا واجب ہونا لازم ہونا بیچ میں ہونا درمیان میں ہونا اس مثالیں واوی کے قائدوں میں سب سے مشہور جو تبدیلی تھی کہ مزارے کے اندر عرف اللہ عظف ہو جاتی ہے یعنی واو عظف ہو جاتی ہے مثالیں یائی یائیسہ یابوسہ اور یاسورہ بلکہ یابیسہ یائی بسو یہاں یہ غلطی ہے باکہ اس میں مزید ایسے قوانی نہیں ہے جی اتایاتی یہ مفروب نہیں ہے یہ محمود پلس لاکسہ یائی ہے جی اجوہ فی وعاوی کے مثال آگی ساہ یاسور تقافہ یتوفو فاتہ یفوتو جاہ یجو دارہ یدورو تقالہ یا طولو اس کے اندر دو تین قائدے بڑے اچھے طریقے سے ایک التقائی ساکنین قالہ کا قائدہ ماضی میں کلتا کا قائدہ یقولو کا قائدہ التقائی ساکنین کا قائدہ یہ اکثر رہی ہے جی اجوہ فی یائی ہے جاہ یجیو عابا یعیبو غادا یعیدو ساح یسیحو اور سالہ یسیلو سارہ یسیرو لاکسہ باوی سنگل کمزور عرفہ شروع میں درمیان میں آخر ہیں لاکسہ باوی ابھی ہم قریب میں پڑھ چکے ہیں جرائی اجری جزائی اجری باقائب کی رونہ رضیہ یردہ خشیہ یخشہ اور خفیہ اخفہ یہ سامیہ کے عباب ہیں یہ ذرابہ کے عباب ہیں اور آج ہمیں جو باوی پڑھنا پڑھے گا وہ سیم جزائی اجری جرائی اجری یا رمائی اربی کے وزن پر ہم نے پڑھ گیا ہے جی تو نیا سمجھ آگیا ہے لفیف وہ فعل جس میں دو کمزور عرفوں ایک فعل میں دو کمزور عرف آنے کی دو ہی صورتیں ہیں لہٰذا لفیف کی دو قسم بنی لفیف مقرون لفیف مفروغ لفیف مقرون وہ فعل جس میں دو کمزور حرف اکٹھے ہوں لفیف مفروغ جس میں دو کمزور حرف الگ الگ ہوں دونوں قسم کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا لفیف کی دو قدرتے اقسام ایک فعل میں دو کمزور عرف آنے کی عربی میں دو ہی صورتیں ہیں کمزور عرف پہلا اور تیسرا ہوگا تو بن جائے گا مفروغ جیسے واقعہ میں کمزور عرف دوسرا اور تیسرا ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا پہلا اور دوسرا نہیں ہو سکتا یہ نہیں جے تو اس کے مثال ہے غوا جے تو ہماری گردان شروع یہ غوا سے میرے سادہ پڑھئے گا ٹائم میں ہمارے پاس کمیں کوشش کریں گے کہ آج اس گردان کو مکمل کر لیں کیونکہ غوا اور راما یرمی یا جراجیجری یا جزا یجزی جو زاروا یزر ہے وہ کہ ہم نے ناکس کی گردان پڑھی ہے ناکس یائی کی اس میں اور اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے بالکل سیم قانون قائدے ذابطے تدیلیاں سب ایک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لفیف مقرب مکرون کا قائدہ یہ ہے کہ اس کے میں عجیف کا کوئی قائدہ نہیں لگے گا یعنی درمیان میں جو وہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگا وغانا اجمہ میں تو ہم نے کی ہے لیکن لفیف مقرون ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ آخری یعنی ناکس یائی کے قائدے لگیں گے جرائیجری والے جزائیجری رامائی عربی والے وہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب نہیں ہوگی کہ یہ وہ ہی ہماری گردان ہے جو پرانی ہے جی تو الحمدللہ یہ بہت آسان ہو گیا گردان پڑھئے گا میرے ساتھ اشارہ کرتا ہوں گردان پڑھے گردان بہت آسان ہو گردان ساتھ رویتو رویتو مزاکر کا سیگا ہے جیسے ہم نے پڑنا تھا راما رامایا راماو جزا جزایا جزاو یا جرا جرا جرایا جراو سیگا میں تبدیل ہے یا علیف سے تبدیل ہو گئی پھر اس کے بعد یا اور جو علیف اور مو کے درمیان میں التقاس ساکھنے ہو گیا تو وہ عذف ہو گئی اس کے لئے باقی کوئی سیغوں میں کوئی خاص تبدیل ہی نہیں ہے یا علیف سے تبدیل ہونے کے بعد عذف ہو گئی اس کے بعد بہت آسان ہے کوئی بڑی تبدیل نہیں ہے غوائیہ ہوئی کا معنی ضرور دیکھئے گا گمراہ ہونا گمراہ ہوئے وہ ایک مل گمراہ ہوئے وہ دو مل گمراہ ہوئے وہ سب مل گمراہ ہوئے آپ ایک مل گمراہ ہوئے آپ دو مل گمراہ ہوئے آپ سب مل گمراہ ہوئے آپ میں ایک مل گمراہ ہوئے ہم سب مل گمرا ہوئی وہ ایک عورت گمرا ہوئی وہ دورتیں گمرا ہوئی وہ سب عورتیں گمرا ہوئی آپ ایک عورت سیم اسی طریقے سے غوا یعنی بھی مانا گمرا ہونا جے اس کے بعد مزارے ہیں سیم جیسے رما یرمی یرمی یرمیانی یرمونہ یجری یجریانی یجرونہ بلکہ سیم اس طریقے سے بڑھیں گے ایک دور محصہ کردان پڑھئے گا جی تو میرے ساتھ گردان پڑھئے گا یغوی 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 یعنی یغوی یعنی یغونا یغونا یہ یغونا اصل میں کیا تھا بتا سکھیں یغوی یونہ ہو ماشاءاللہ یغوی یونہ وہ کی نیچے زیتی اس کے بعد یا ہے اور باقی قواہت کیسے لگے ہیں جیسے یجری یونہ میں بارہ دیکھتے ہیں جی یغوی یونہ یغوی یونہ یغوی یونہ یغوی یونہ یغوی نہوی یغوی نہوی یغوی نہوی یغوی نہوی یغوی تغویانی تغویانی تغوینا تغوینا اغوی اغوی نغوی نغوی اچھا یہاں ایک سیگے میں غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی خیر اوپشنل یہ اس پر پڑھا جا سکتا ہے تغوی جینا بھی لیکن کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہے اور اصل جو ہے وہ یا کو عظف ہونا ہے ایک تو تغوینا اس کو پڑھیں گے یا تغوی جینا ہے اختیاری طور پر ہے یہاں ایک اختیار دیا گیا کہ ہم اس کو جو واو یا یہاں جا اس کو واقعی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو عظف کرنا ہے جیسے کہ پیچھے یرمینہ میں ترمینہ میں ہم نے پڑھا ہے یا تجرینہ میں مڑھا ہے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تردیلیاں اس میں ہوئیں اور کون کون سے سیگوں میں ہوئیں جیسے کہ بیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یغونا تغونا یہ دو سیگ ہیں جب ہم مذکر کے جن میں کوئی بڑی تردیل ہوئی ہے یہ تھا یغوی جینا اور یہ تھا تغوی جینا دو سیگ ہیں یہ ہوگئے اور باقی تغوی جینا یہاں اگرچہ تغوی جینا ہے لیکن یہ ہوگا تغوی جینا ایک یہ عظف ہو جائے گی کیسے عظف ہوگی؟ اس یا کی حرکت پر منتقل کر دیں گے وہ کو یکولو کا قائدہ سے کیونکہ یکولو کا قائدہ میں کہ وہ یا کوئی بھی ان دونوں میں سے اگر مقصور ہوں تو اس کی حرکت کو مکمل ٹرانسور کر دیں گے منتقل کر دیں گے تو جب یہ منتقل ہو گئی تو خود یا ساکن ہو گئی جب یا یہ بھی ساکن ہو گئی تو یہ دو جاں ہیں ہمارے پاس یہ ایک یہ یا ایک یہ تو جب دونوں یا ساکن ہو جائیں تو ان میں سے پہلی یا ہوں جائیں تو اس کے پڑھیں گے تاہر وینا جی